اور ابھی آپ کو بتائیں کہ رویت حلال ریسیج کاؤنسل نے پاکستان میں رمضان المبارک کی چاند کی رویت سے متعلق محلی فلکیات اور وفاقی وزیر سائنس فواد چودری کے دعوے کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ جمعیرات کو چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں رویت حلال ریسیج کاؤنسل کے سیکنڈری جنرل خالد اعجاز مفتی نے کہا ہے کہ جمعیرات 29 شابان 23 اپریل کی شام پاکستان کے کسی بھی علاقے میں چاند دکھائی دینے کا قطن کوئی امکان نہیں ہے اس بار شابان المعظم کے تیس دن مکمل ہونے کے بعد رکم رمضان 25 اپریل ہفتے کو ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ رمضان میں مبارک کا چاند 23 اپریل جمعیرات کے صبح پاکستان کے میاری وقت کے مطابق سات بچ کر 26 منٹ پر پیدا ہوگا اور جمعیرات کی شام غروبِ آفتاب کے وقت چاند کی عمر پاکستان کے تمام علاقوں میں بارہ گھنٹوں سے بھی کم ہوگی جبکہ نیا چاند اس وقت تک دکھائی نہیں دیتا جب تک اس کی عمر غروبِ آفتاب کے وقت کم از کم 19 گھنٹے نہ ہو جائے حالد اجاز مفتی نے کہا ہے کہ 24 اپریل کے شام غروبِ آفتاب کے وقت چاند کی عمر پاکستان کے تمام شہروں میں 35 گھنٹوں سے بھی زیاد ہوگی اس لیے جمعیرات المبارک کے شام بادل نہ ہوئے تو یکم رمضان المبارک کا چاند ملک کے تمام علاقوں میں واضح اور تعدیر دکھائی دے گا موسیقی